ہیلو فرنڈز ہم ہریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مون، مارس اور مرکری کی کنجنگشن کے بارے میں یہ سیریز ہماری مون اور مارس کے ساتھ دوسرے پلانٹ کی کنجنگشن کی رہے گی اور آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تینوں پلانٹس آپ کے کسی ایک ہی ہاؤس میں بیٹھ جائیں لگن چاٹ کے تو آپ کو کس طرح کے فل دے سکتے ہیں لیکن دوستو مون سے ہم مائنڈ اور اپنی ایموشنز دیکھتے ہیں مون سے ہم اپنی مدر دیکھتے ہیں اور مون ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ اینڈ سافٹ اینڈ ریسپٹیو پلانٹ ہے مون جس پلانٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی انرڈیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے چاہے اس سے اس کو ڈسٹرپنس ہو جائے تو اس لیے مون کو ایک ریسپٹیو پلانٹ کا جاتا ہے اور مرکری جو ہے وہ ہمارا برین ہے انٹیلیجنس ہے کمینکیشن سکل ہے کلیورنیس ہے ایک مرکری سے ہم بچہ دیکھتے ہیں اور مرکری سے ہم اور بھی بہت چیزیں دیکھتے ہیں مرکری سے ہم ٹریڈ اینڈ کامورس دیکھتے ہیں بزنس دیکھتے ہیں مرکری سے ہم موڈرن ٹائمز میں آئی ٹی سوفٹ ویر لینگوڈجیز ڈیٹا انیلیسز سٹیٹسٹکس میٹس کلکولیشنز ایکاؤنٹس یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور مارس کیا ہے مارس جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ انرڈی ہے ایک فائری انرڈی ہے مارس سے ہم آدمی کا ایکشن دیکھتے ہیں انگر دیکھتے ہیں ایمبیشن دیکھتے ہیں مارس سے ہم ایک ویننگ ہیبٹ دیکھتے ہیں انسان کی اور جس انسان کا مارس دیز ہوتا ہے اس میں ویل پاور بہت اچھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایکشن اورینٹیڈ آدمی ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں کوئی بھی تھوٹ آتا ہے اس کو ایکشن میں فڑا فڑ کنورٹ کر دیتا ہے تو اس طرح کے لوگ اگریشن وغیرہ میں بھی اچھے ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں اور اپنے ٹاسک کو یا اپنے ایمبیشن کو یا اپنے گولز کو اچیو کرنے میں پوری انرجی لگا دیتے ہیں پوری طاقت جھاؤں دیتے ہیں وہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں مارس سے ہم جو ہے ایک سپائی یا ایک ڈیفنس پرسنل دیکھتے ہیں یعنی کہ مارس زیادہ تر انسان کو اگر اچھا مارس ہو تو اس طرح کی سرویسز میں لے جاتا ہے ڈیفنس سرویسز میں پولیس سرویسز میں سپورٹ سرویسز میں یا ان سرویسز میں جس کا سمبند کہیں نہ کہیں فائر سے آرمامنٹ سے ہے اور بلاسٹ وغیرہ سے ہے تو اب یہ تینوں انرجیز آپ کے کسی ایک ہی ہاؤس میں آگئے ہیں لیکن دوستو مرکری جو ہے وہ مارس کا اور مون کا دونوں کا ہی انیمی ہے لیکن مون ایڈ مارس آر فرنڈلی پلانٹس اور مارس مرکری کا بھی انیمی ہے تو یہاں پر انیمی پلانٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور دو اس میں پلانٹس مون ایڈ مارس آر فرنڈلی پلانٹس تو سب سے پہلی چیز یہ ہو جائے گی کہ انسان کا جو من ہے وہ تھوڑا سا سٹریس میں آ جائے گا دیکھیں مون بہت ڈیلیکیٹ ہے مون کے ساتھ مرکری بیٹھ کے بھی اس کو سٹریس دے دے گا کیونکہ اس کی انیمیٹی ہے اور منگل بھی فیری پلانٹ ہے اور مون جو ہے وارٹری پلانٹ ہے تو وہاں بھی منٹل سٹریس دے دے گا تو یہاں انسان جس کا ہم چارٹ دیکھ رہے ہیں اس انسان کے مائنڈ میں ایک سٹریس ضرور بنا رہے گا ایک اگریشن ضرور رہے گا ایک ایریٹیشن بھی رہ سکتی ہے اگر یہ کنجنگشن تھوڑی سی افلکٹیڈ ہے تو اب دوستو یہاں پر جو انسان کی کمیونکیشن ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی یعنی کہ اس میں تیزی بھی ہوگی فاسٹنس بھی ہوگی اگریشن بھی ہوگا ٹاسک اورینٹیڈ بھی ہوگی اور پھر مون ایک سافٹ پلانٹ ہے اس میں سافٹنس بھی کہیں نہ کہیں اس میں ایک مون کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز بھی ہوگی حالانکہ یہاں پر موسٹلی اگریشن ہی کمیونکیشن رہے گی کیونکہ مون ایک ریسپٹیو پلانٹ مون کے اندر مارس کی اگریشن بھی آ جائے گی اور مرکری کا کمیونکیشن کی سکل بھی آ جائے گی تو جو انسان کی کمیونکیشن ہے اس میں اگریشن زیادہ رہے گا اینگر زیادہ رہے گا لیکن کبھی کبھی یہ کنجنگشن سپوس کسی مون کے ہی نقشتر میں بن گئی ہے یا دو نمبر سائن میں بن گئی ہے جہاں مون اگزولٹیڈ سائن میں رہتا ہے یا چار نمبر میں بن گئی ہے اب چار نمبر میں تو تھوڑا منگل نیچ کا ہو جائے گا وہاں پر تو دکت بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایموشنل اگریشن کی لیکن دو نمبر میں مون کافی پاورفل رہے گا اور مون کو وہاں پر بل ملے گا اور وہاں پر تھوڑا سا کمینکیشن میں اگریشن کے ساتھ ساتھ ایک سویٹنیس بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ کنجنگشن کسی مارس کے نقشتر میں بن گئی منگل کے نقشتر میں بن گئی تو یہاں پر اگریشن بڑھ جائے گا اور اگر بودھ کے کسی نقشتر میں بن گئی تو آپ میں بڑا لوجیکل ہو جائے گا لوجیکل means مون سے ہم ایموشن دیکھتے ہیں تو یہاں ایموشن کی کمی ہو جائے گی اس کی اپروچ میں تو ورڈس لائف اور تو ورڈس ریلیشنشپ تو ہی ویل نوٹ ہی مچ ایموشن سی بھی ویری لوجیکل اور ایک ریزننگ زیادہ رہے گی اس کی کمیونکیشن میں تو کہیں نا کہیں ایموشن اور جہاں ایموشن میں کمی آ جاتی ہے وہاں ریلیشنشپ ضرور افیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہر چیز میں آپ لوجیک دیتے ہو ہر چیز میں آپ جوٹا سچا اس کو صحیح پروو کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اب مرکری میں cleverness بھی ہے مرکری بہت manipulative planet ہے اب جب آپ کی ایموشن نہیں ہے تو ریلیشنشپ میں کس کا رول ہے ایموشن کا رول زیادہ ہے وہاں لوجیک تو چلتے نہیں ہے تو وہاں پر ایک کمی آ جائے گی اور اگر یہ کنجنشن راہو کے کسی نقشتر میں بن جاتی ہے تو یہاں ایفلکشن آ جائے گا اور یہاں پر لڑائی جھگڑا اور یہ من کا خراب رہنا arguments یہ وہ سب چیزیں چلیں گی اور ایسے ہی اگر کیتو کے کسی نقشتر میں یہ ریلیشن بن جاتی ہے تو آدمی زیادہ بولے گا نہیں اور دیپریس رہے گا کیونکہ کیتو کا پرباب مون پہ بھی خراب ہے آدمی کو کہیں نہ کہ اس کی دیپریشن ملے جاتا ہے ایموشنل انسٹیبلیٹی آجاتی ہے اور ادھر سے کیتو اگر مرکری کے ساتھ بیٹھ جائے یا مرکری کیتو کے نقشتر میں آجائے تو تھوڑا آدمی کم بولتا ہے لیکن جب بولے گا تو بلاسٹ یعنی کہ اگر منگل کے ساتھ آجائے تو منگل کی انرجی کو تین ٹائمز اور بڑھا دیتا ہے ہیٹ کو اور بڑھا دیتا ہے تو یہاں آدمی یا تو بولے گا نہیں بولے گا تو اس کی جو بھی دکت آجائے گی ہاں اگر یہ کنجنکشن کسی گرو کے نقشتر میں بن جائے تو پھر اس میں کافی ایک wisdom جھلکے گی شنی کے نقشتر میں یہ بن جائے تب بھی mental stress وغیرہ رہے اور تھوڑی سی problem irritation لڑائی جھگڑا زیادہ رہے گا اور دوستو شکر کے نقشتر میں اگر یہ کنجنکشن بن جائے تو یہاں پر تھوڑی سی sweetness آ جائے گی تھوڑا آدمی flirt ہو جائے گا تھوڑا آدمی کی approach میں flirt آ جائے گی اور آدمی کہیں نہ کہیں relationships کو لے کے زیادہ کوشش کرے گا relationships میں گھوسنے کی اپنی communication skills ہیں اور اگر کسی منگل کے نقشتر میں بن جائے تو آدمی بہت ambitious ہوگا اس کا من ہوگا یعنی کہ اس کا mind ہوگا وہ بہت شکت شالی ہو جائے گا communication اس کی بہت زبردست ہوگی communication کے through I mean he can win anything he will use his communication just like a sword just like a knife just like a gun اس کی communication کیونکہ منگل کے نقشتر میں ہے تو buddh جو ہے ادھر سے buddh پہ بھی اس کا impact آئے گا منگل کا یعنی کہ اس کی communication میں بہت ہی willpower آجائے گی strength آجائے گی confidence آجائے aggression آجائے گا اور ادھر سے چندر من 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 منگل کی energy آجائے بل آجائے گا من mentally کافی strong ہو جائے گا کسی سے ڈر گا نہیں اور ایسے ہی لوگ کہیں نہ کہیں منگل سے related jobs میں بھی چلے جاتے ہیں یعنی defense defense کی services میں بھی جا سکتے ہیں اور دوستو کل ملا کے دیکھا جائے تو یہاں پر انسان کی جو communication skill ہے وہ aggressive ہوگی من اس کا تھوڑا سا پیڑیت رہے گا تھوڑا aggression میں رہے گا unrest زیادہ رہے گی distress زیادہ رہے گا آدمی ambitious ہوگا انسان اپنی بانی سے یعنی کہ اپنی communication سکل سارے اپنے کام کر لے گا انسان کی جو مدر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھوڑی سی یہاں پر 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 رہے گی یعنی کہ لڑائی جھگڑا arguments مغرہ رہ سکتی ہیں خاص کر منگل اگر نیج چار نمبر میں بن جائے تو یہاں پر لڑائی جھگڑے رہتا ہے اور دوستو اگر یہی conjunction آپ کی دس نمبر میں بن جائے تو بہت اچھی ہے professional success کے لئے اور یہ conjunction اگر آپ کی آٹھویں گھر میں بن جائے اور کے تو آپ کا ساتھ میں آ جائے یا کے تو اچھا پڑھا ہو اگزالٹ سائن میں تو آپ نے کو میڈیکل پروفیشن کی طرف لے جائے گی اگر یہی conjunction کسی بودھ کے نقشتر میں آٹھ نمبر سائن میں بن جائے تو انسان کو data analysis کی طرف لے جائے گی اور اگر مون کے سائن میں بن جائے تو بھی میڈیکل پروفیشن یا ایچ آر یا ایڈمنیسٹریشن یا ویلتھ کے کاموں میں لے جائے گی اگر پٹکولر یہ conjunction ہماری سیکنڈ ہاؤس میں بن جاتی ہے تو انسان کو فیملی بزنس کی طرف لے جائے چھٹے گھر میں بن جائے تو ویلتھ کی طرف لے جا سکتی ہے تو دوستو اس conjunction کے بہت مائنے ہیں اور یہ conjunction ہم اسنڈنٹ وائز تو ڈسکس کرنے سکتے بکاوز ایٹل بی نیور اینڈنڈ جاب تو کل ملا کے آپ کو یہ ضرور سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ پر آپ کو کس طرح کے ریزول ایکسپیکٹ مانگل ڈگنیٹی اچھی رہے گی تو مانگل کا انفلینس رہے گا اس conjunction میں اگر مون دو نمبر سائن میں تو مون کا رہے گی ڈگنیٹی زیادہ اگر یہاں پر بودھ کی کسی راشی میں تین نمبر میں بن جائے تو آدمی باتیں بہت کرے گا اور بہت ہی clever رہے گا اور الٹی سیدھی باتیں ہوای باتیں کرے گا اور اگر یہ conjunction چھے نمبر میں بن جائے تو آدمی بہت لوجیکل ہوگا بہت analytical ہوگا تھوڑا critical ہو جائے گا لیکن یہاں آدمی professional success کی طرف ہی اپنا جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں اس conjunction کو چھے نمبر میں تو اس جو جو planet powerful رہے گا most وہ منگل رہے گا اور second powerful planet یہاں بودھ رہے گا moon یہاں receptive mode بے زیادہ رہے گا and it will be influenced by both of these planets to act according to the dignity of every planet but also this is all for the day you have understood in depth that what are the outcome what are the results as usual my number is 9899 105 355 if you want to contact me for any astrological consultation you can dial this number or else i request you to subscribe my channel on priority if you are watching my videos that is very very I mean necessarily required because we want to increase our subscribers thank you very much for watching this video and have a nice day sir thank you